السلام علیکم جھکا گلی سے چار ایک روٹ نکلتے ہیں ایک لارس کالیج کی طرف جاتا ہے ایک مال روٹ کی طرف ایک نیچے یو بیا نتیا گلی کی طرف آپ جاتے ہیں تو ایک جو پیچھے کی طرف آپس مڑتا ہے وہ یہ ہے جو کہ پیسی بھولپن کی طرف جاتا ہے آپ اسی روٹ کو اگر کانٹینیو کرتے ہیں تو یہ آپ کی کحالہ پل جو کشمیر کی روٹ پہ آتا ہے لوٹ اوپا سے اگر آپ سیدھا روٹ جائن کرتے ہیں تو یہ آپ اس روٹ پہ بھی جا کے میٹ کر سکتے ہیں مطلب اس روٹ پہ جانے کے لئے آپ کو یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہیں سے جا کے جائن کر سکتے ہیں بارال بلخاتی روڈیں آپ کو نظر آئی رہی ہیں خدا کی ذات کی دلکشی جو ہے وہ نظر آتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر سبزے مینہ ایک عجیب سی قسم کی مطلب جو ہے وہ تمانیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جب بھی انسان اس میں سے گزرتا ہے تو آنکھوں کو بہت پیاری ٹھنڈک ملتی ہے چھوٹی سی بات اس سفر میں چلتے چلتے میری اچانک میں ذہن میں آئی بہت عام سی بات بہت مطلب نارمل سی چیز ہے ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھ اس ڈسکشن میں اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں دو لفظ ہیں ایک پوزٹیوٹی اور ایک نیگٹیوٹی سمپل سے ورڈ ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن اگر ان کے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر اپنی زندگی گزاری جاتی ہے تو اثرات لفظ کے ساتھ خود بخود نظر آتے ہیں میں ایک دن بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ ڈسکشن میں کچھ مصروف تھا تو ہم نے اس ٹاپک پر ڈسکشن سٹارٹ کی کہ یہ پوزٹیوٹی تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم کیوں نہ کبھی آپ خود بھی اپنی زندگی میں جب کبھی بیٹھیں تو سوچئے گا اس بات کو کہ ایک پرنٹنگ بنائیں اپنے مائنڈ میں بنائیں اکیلے بیٹھیں اور پوزٹیوٹی مائنڈ میں رکھیں جو بھی کوئی شخص ہے جو بھی آپ کے نزدیک ہیں جن کے آپ کے تاثرات جو ہیں وہ پوزٹیو ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ یار اگر یہ لوگ میرے سامنے ہوں اور مجھے کچھ کلرز بھرنے کی اپشن ملتی تو میں ایزا پوزٹیو ہوں ان میں کون کون سے کلر کرتا یا کوئی بھی ایک پرنٹنگ مختلف قسم کی دو پرنٹنگ دیکھ لیں ایک میں آپ پوزٹیو کلر کریں اور ایک میں نیگٹیوٹی جو آپ کے ذہن میں آتی ہے جو کہ کینے بغز اور اس طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی یقیناً ہوتی ہے اور اس کو پرنٹنگ کو کر کے دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیگٹیوٹی کے کلرز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے لازم بات ہے وہ جو کینے کا رنگ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا بغز کا رنگ کس طرح کا ہوگا اور نفرت کا رنگ کس طرح کا ہوگا ایک چیلسی کا رنگ کس طرح کا ہوگا مطلب ان رنگوں کو ایک دفعہ آپ نے ذہن میں سوچ کے تو ایک پرنٹنگ کی کوئی تشکیل دیں آپ لوگ اور اسے بنائیں اور اس میں پرنٹنگ بھی آپ نیگٹیوٹی کو ہی ذہن میں راکھے بنائیں اور پھر اس میں اسی طرح کے رنگ بھی بھریں یقیناً نیگٹیوٹی کا تعلق جو ہے نا مکہین دیرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ خوشنمائی کے ساتھ یا کلرز کے ساتھ تو نیگٹیوٹی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے دوسری چیز پوزٹیو آ جاتی ہے دیکھیں ہم لوگ یہ جو سفر کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی پوزٹیوٹی کے وہ کلرز ہیں جو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لئے ہی ایک چل بنائی ہے یہ انسان کو بہت بڑی عزت جو اللہ پاک نے دی ہے نا وہ ان جگہوں سے ان رنگوں سے نظر آتی ہے دن کی روشنی ہو گئی یہ سبزہ ہو گیا یہ مطلب روڈ کو دیکھیں انسانوں کو دیکھیں خوشیوں کو دیکھیں تو لازمی بات ہے ان کے رنگ لازمی بات ہے وہ ہی ہوں گے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ ان دون پیٹنگز کو ایک تفاہ تیار کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ جو بھی ڈرائنگ روم میرا ہے اس میں میں ان دونوں میں سے کون سی پینٹنگ ہے جو لگاؤں گا دیوار کی اوپر کہ میرے جو دوست احباب یا لوگ مجھے ملنے کے لئے آتے ہیں تو میں مطلب جب میرے بیٹروم میں آئیں تو ان کو جو پینٹنگ نظر آئے وہ کون سی نظر ہے میرے خیال سے جو مطلب میں اپنے مائنسیٹ کی بات کروں یا میں جو تھوڑا بہت انسانوں کے بارے میں جانتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دیوار کے اوپر ایک پوزیٹیو پینٹنگ ہی لٹکانا چاہتے ہیں ایک اچھے رنگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ہم اپنی شخصیت کا ایک پوزیٹیو بیلو ہی دکھانا چاہتے ہیں لیکن جو تجسس ہو رہا ہے نا مجھے اس بات سے یقین ہے نا آپ کو بھی ہوگا دیکھیں کیسی منافقت ہے جو ہم آپ اپنی ہی ذات کے ساتھ کریں لازمی بات ہے یہ منافقت ہی ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مطلب میں اپنی نیگٹیوٹی کے پینٹنگ کبھی کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا اپنی جیلسی کسی کے سامنے کبھی نہیں لانا چاہتا کیونکہ وہ میری شخصیت کا ایک ایسا پیلو ہے جس کو غصے میں آکر میں بولوں ویسے ادروائز میں کبھی کسی کے سامنے ہی لانا چاہتا ہوں لیکن پوزیٹیوٹی میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے آئے تجب کی بات یہ ہے کہ یہ منافقت ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نیگٹیوٹی سوچ رہا ہوں شاید اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی میرے بارے میں مطلب اس کیفیت سے گزرا ہے تو پھر یہ کس کے لئے ہم نیگٹیوٹی میں سے گزرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جس سے تکلیف ہے جس سے آپ کو مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اندر کوڑا کٹھا کیا ہوگا لازم بات ہے کہ مینہ بکس کیوں کوڑے کی طرح ہی ہے وہ کبھی بھی خوبصورتی کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتا کیونکہ اس سے کسی کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو فائدہ کیا اس سے مجھے خود فائدہ نہیں ہوتا لیکن تجب ہے مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کوڑے کے گھر کسی ڈیر پر بیٹھ جاؤں اور اس میں سے کوڑا اٹھا کے اپنی پاکٹس میں ڈالنے شروع کر دوں یا اپنی گریبان کھولوں اور اس میں کوڑا بھرنا شروع کر دوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں جب نیگٹیوٹی میں سے گزر رہا ہوتا ہوں یا گزر رہی ہوتی ہوں تو اگزیکٹلی اس وقت ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھن کے ڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں اور کوڑا اپنی پاکٹس میں ڈال رہی ہوتے ہیں اور اپنے گریبان میں ڈال رہی ہوتے ہیں کیونکہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو پھولوں میں بیٹھ کے ملتی ہے انسان جس کے لیے اللہ تعالی نے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درو ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں تو کانڈی اپنی وجود میں سے اس منافقت کو باہر نکالیں یار کیونکہ اس منافقت سے آپ کو اثر پڑ رہا ہے جس کے لیے آپ یہ ساری فیلنگز میں سے گزر رہے ہیں اس کو تو شاید اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا تو نقصان تو آپ کی اپنی ذات کا ہے یا تو آپ دوسرے کو نقصان سمجھتے ہیں کہ آپ دے پاتے ہیں کیونکہ تو بہت تو اللہ نے سٹریٹ فارورڈ بول دیا ہے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال کسی کو نقصان نہیں پجھا سکتا ایون کسی کو فائدہ تک نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم کیوں نہ ایک ایسے راستے کا چناؤ کریں جو مطلب ہمیں اللہ تعالی کے سامنے بسرخرو کریں اور خود ہمیں ہماری تنہائیوں میں ہمیں سکون کا باعث ہو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں جس تصویر کو سجانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو ویسے کیوں نہیں گزار سکتے جب یہ باز شور شارٹ ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں بجھا سکتے تو پلیز اپنی ذات پر کونسنٹریٹ کریں اور اپنی ذات کو اس منافقت سے باہر نکالیں کم از کم اپنی ذات کو اس منافقت سے باہر نکالیں اپنی ذات کی کس پریشانی میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے اپنے نیگٹیوٹی سے باہر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی ان دنگوں کو سمجھیں اس کا شکر ادا کریں اس قوت کے لئے جو اس نے آپ کے وجود کے اندر رکھی ہے اس بنائی کے لئے اس سنائی کے لئے جو اس کی ذات نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے اور پھر ان ساری نعمتوں کے بعد پھر اگر کینا بغس اور نفرت اور جیلسی میں سے ہی اگر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو مطلب کیسا شکر ہے ہم؟ مطلب ہم کیسے لوگ ہیں پھر؟ کانڈلین چیزوں پر ضرور دھیان دیجئے ایک پل جب تنائی میں آپ لوگ بیٹھیں ان باتوں کو سوچئے گا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ایک اچھا انسان بنائیں گی اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں کبھی نقصان سے باہر نہیں آنے دے گی یاد رکھئے نیگٹیوٹی سے آپ کبھی منظر کو پہنچیں گے یہ ایسا یہ خواب ہے جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے پوزیٹیوٹی سے ہی سوچ کسی کا بھلا یہی انسان کو کہیں آگے لے کے جائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستوں پر چلیں یا اس پر چلنے کی کوشش کریں تو یقینا ہمارا اللہ کبھی انسانوں کو پسے پوچھ نہیں ڈالتا بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو پر ایک نئے تین کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی